بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو سن حلوہ سکھا رہی ہوں یہ ملتانی سن حلوہ ہے اور یہ بہت ایزی ہے جتنا ہم اس کو مشکل سمکتے ہیں یہ بلکل بھی ویسے نہیں ہے تو میں آپ کو یہ سکھاتی ہوں آج کی کس طرح بنایا جاتا ہے اس میں ڈیڑھ کلو دودھ کا میں نے ڈالی ہے کڑائی میں اب اسے بوائل آنے تک گرم کرنا ہے دودھ بوائل ہو گئے اس میں یہ عبال اٹھ رہی ہے دیکھیں یہ بوائل ہو گیا اب اس میں ہم نبو ڈالیں گے اس کو پھارنا ہے دودھ کو ایسے آپ کر لیں تاکہ اس کے اندر بیج نہ جائیں یہ اس طرح کرتے ہیں ٹاٹری بھی ڈال سکتے ہیں جو کسی کو اچھا لگی مجھے یہ لیمن کا ذائقہ اچھا لگتا ہے یہ بس اس کو ہلا دے اس کے بعد آپ نے اس کو ہلا دے رہنا ہے اس وقت تک جب تک دودھ پھٹے نا یہ پانچ سے دس میٹھ پکانے کے بعد یہ اس طرح ہو گا ہے پھٹا ہے دودھ یہ جلی دون ہی پھٹتا اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا پھٹنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو دس اکمیٹر گریبن تیس آج پھٹیں گے تو یہ پھٹے گا اور یہ دیکھیں یہ گڑ بھی ہوتا جا رہے اور یہ اس طرح ہو جائے گا اس یہ میں نے اس کو فلیم اس کاستہ کر لیے اب یہ ایک کپ میں نے لیے یہ دقریبن سو گرام ہے یہ آپ اس کو یہ اس طرح پرچھانے اس کے بعد افس میں کوئی نہ کوئی چیز نکلاتی آٹے میں تو یہ اس طرح چال کیا آپ اپنے درو سے تسلی سے کریں کام فلیم میں نے بلکل سلو کیا ہوا ہے بلکل زیرو پہ ہے اب اس کو میں نے مکس کرنا ہے آٹے کو میدے کو اور اس کے بعد باقی کو سیزن کریں گے اس کو سارا مکس کر کے اس طرح مل مل کی سارا تاں کہ کوئی گھٹلی کوئی لام سے نہ رہ جائے اندر یہ دیکھیں یہ میں نے آٹا سے میدہ اس میں مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل اس میں کوئی لام سے نہیں بچا کچھ نہیں سارا میں نے مصر لیا اس کو اب اس کو پکاتے رہنا یہ جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا بلکل تو اس کے بعد اس میں پھر آگے ڈالتے ہیں چینی بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے میں نے اس کو گھڑ کو موٹا موٹا سا کر لیا ہے پیس لیا ہے زیادہ نہیں بری کیا یہ اس میں حال ہو جائے گا درمی سے خودی اب ہم اس کو گھونتے رہے ہیں تھوڑی دیر گھونے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کھوڑا یہ میں نے کش کھا لیا یہ دیکھیں بری کش کی ہوئے یہ ضروری نہیں کہ آپ ڈالنا پساند کریں جو اگر نہیں پسان چیز تو آپ سکپ کر دیں یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں یہ بلی یہ میں نے اپنے ٹیسٹ کے لئے مطلب مٹ پساند آئیے اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ آپ نے اس کو ہلایا دو منٹ اب ہم اس میں مکھن ڈالیں گے مکھن کو تھوڑا کھوڑا کر کے ڈالیں تو اچھا ہے جتنا یہ اپزارب کرے گا مکھن ڈالنا پڑے گا یہ اب اس کو ہم چمچ لاتے رہیں گے چمچ نہیں روکنا یہ مکھن مکس ہو رہا ہے ابھی اب اسے میں یہ دو تھی لانچیں ڈال دوں گی یہ پشبوک کے لئے تھوڑا سا میں نے ڈال لیا آپ ونیلہ ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں اور اور بھی اگر کوئی ایسنس ڈالنا چاہتے ہیں اور مکھن ڈال لیں جتنا اس میں ختم ہوتا جائے گا آپ نے ڈال لیا اتنا زیادہ لگے گئے نہیں ایسے سو گرام کافی ہو جاتا ہے نقفے چمچ چلا یہ آپ دیکھیں کی چھوڑ رہا ہے اسے میں مکھن ڈالا تھا طبیباً سو گرام مکھن ڈالے گئے آپ اسے دیکھ لیجئے کہ جتنا آٹا ہوگا اتنی مکھن بھی ہوگا ترچہ کی علوہ بنے گا اور یہ آپ دیکھیں یہ سارا اکٹھ ہو رہا ہے یہ جب بند جاتا ہے سارا اکڑا ہی چھوڑ دیتا ہے اور یہ سارا چمچ کے ساتھ جدر آپ چمچ لے جائیں گا اب اس میں ڈالیں گے چوکلیٹ اس میں ڈالیں گے چوکلیٹ اور اس کو مکس کھا دے اور چمچ برابر ہلاتے رہنا ہے چمچ کو نہیں رپنا چاہیے یہ دیکھیں علوہ تیار ہو گیا کلٹ بھی اس کا بہت پیارا ہو گیا اور یہ دیکھیں جدر بھی اس کو لے گے جائیں چمچ جدر ہی جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لچہ کتنی آئی اس میں یہ چاہیے ہمیں اور اس میں صرف محنت ہے اور کچھ بھی نہیں آپ جتنی محنت کریں گے اور اس کو دل سے بنائیں گے ٹائم کی پرواہ کی بہر اتنا ہی مزے کا بنے گا اب بادام ڈال دوں گے اس میں آپ کوئی اور بھی اگر اس میں ڈالنا چاہتے ہیں چیزیں تو ڈال سکتے ہیں بہت سے اس کے بعد یہ تیار ہو گئے میں اب اس کو ڈش ڈ کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں یہ میں نے سیڈش ڈ کر دی ہے اب اس کو رکھیں گے فریش میں تھوڑی دیر دس پندرہ میٹ کے بعد ہم اس کو فریزر میں رکھیں گے دس پندرہ میٹ کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو نکال کے کٹ لیں گے